مردہو ونسلی علیہ رسول کریم امم باق میرے بھائیوں دوستو مسلمان کو ہم تقلیق دیتے ہوئے دکھ دیتے ہوئے فراد کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ مسلمان اللہ کا پیارا ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے اس نسبت سے ہم دیکھتے نہیں اس لیے ہم غیبت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں برائی کرتے ہیں دکھ دیتے ہیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک اللہ والے حضر معروف کر کینہ ہم اللہ کے دور کے ہم حصر تھے زندگی بھر ان کا تحجد نہیں چھوٹا ہے ایک دفعہ چھوٹا ہے فرمایا آپ کا تحجد کبھی چھوٹا فرمایا ایک دفعہ چھوٹا ہے میرا تحجد کیوں چھوٹ گیا پوری زندگی تحجد قضا نہیں ہوئی ایک دفعہ ہوئی اشارت فرمایا میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا مہمان تھا جہاں سوئے ہوئے تھے ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے بہت سارے مہمان تھے تو مجھے آخر میں سلائے گیا کونے میں میرے بعد سارے لوگ سوئے ہوئے تھے دروازے تک لوگ تھے میں تحجد کے لئے اٹھا دیکھا تو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے اگر میں باہر نکلتا دروازے کے ساتھ تو لوگوں کو دکھ پہنچتا تکلیف پہنچتا کوئی جاگ جاتا وہ بے آرام ہو جاتا کیونکہ یا تو شور ہوتا یا ان کے اوپر تو گزرنا پڑتا کسی کے ہاتھ میں میرا پاؤں آ جاتا کسی کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جاتا میں نے تحجد چھوڑ دیا مسلمان کو تکلیف دینا مناسب نہیں یہ ایک تحجد چھوٹا ہے پوری زندگی میں کیا ہم ایسا کرتے ہیں ہم اتنا خیال اور اخترام کرتے ہیں ہم اتنی حضمت والا مسلمان کو سمجھتے ہیں کیوں ہیبوتے کر رہے ہیں کیوں برائیں کر رہے ہیں کیوں حق کھاتے ہیں کیوں گانیاں دیتے ہیں کیوں نفرت کرتے ہیں چاہے کسی بھی مسئلہ پارٹی گروپ کا ہو میرے نبی کا امت ہی تو ہے میرے اللہ کا بندہ تو ہے آئیے اسی شان دیں یہی عظمت دیں مسلمان کو یہی اسی طرح احمد دیں لیکن اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کے حوی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اخرت بھی بن جائے گی